بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے فائر ٹرائنگل کے بارے میں بات کی تھی تو ہماری آج کی ویڈیو اسی ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے اور اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم فائر کلاسیفیکیشن کی بات کریں گے کہ فائر کو ڈیفرنٹ کلاسز میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کلاسیفیکیشن سے ہمیں کیا انفرمیشن ملے گی اور یہ انفرمیشن ہمارے لئے کس طرح سے بینیفیشل ہو سکتی ہے فائر کو ہم ڈیفرنٹ کلاسز کے اندر کٹیگرائز کرتے ہیں انتاب بیسیز آف فیول تو بیسی کلی یہ جو فائر کلاسیفیکیشن ہے یہ فیول کی بیس کی اوپر کی جاتی ہے ٹائپ آف فیول کی اوپر کہ آپ کا جو جس چیز کو آگ لگ رہی ہے وہ ایدر سالیڈ ہے لیکوڈ ہے گیس ہے یا کوئی ادر سورس ہے اس کی بیس کی اوپر ہم لوگ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ ہم یہ کلاسیفیکیشن کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فائر کی کلاسیفیکیشن کی اوپر تو اگر ہم بات کریں کلاسز کی اوپر تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے کلاس اے اب کلاس اے فائر بسیقلی کیا ہے یہ اس کے اندر ہمارے پاس پیپر وڈ ٹیکسٹائل یا فیبرک یعنی جتنا بھی سولیڈ میٹیریل ہے آپ کا جو کی کاملی جیسے کاغاز کپڑا ٹھیک ہے وڈ بغیرہ یہ ساری کی ساری اگر ان چیزوں کو آگ لگتی ہے تو دیٹ اس کلاس اے فائر ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم کلاس بی کی بات کریں تو اگر آپ کی جہاں پہ آگ لگی ہے وہ کسی لیکوڈ جیسے پیٹرول آئل یا پینٹ کی وجہ سے لگی ہے تو اس قسم کی فائر کو ہم کلاس بی فائر کا نام دیتے ہیں سیمیلرلی اگر میں کلاس سی کی بات کروں تو اگر کسی فلیمبل گیس کی وجہ سے آگ لگی ہے تو اس کو ہم کلاس سی فائر کہہ دیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے کلاس ڈی فائر اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے میٹل فائر سچ از مگنیشن یا سوڈیم کچھ میٹل ہیں جنہیں آگ لگ سکتی ہے جیسے یہاں اس نے ایکزمپل دی بھی ہے تو اس میں ہم آپ کہیں گے کہ یہ کلاس ڈی فائر ہے اچھا اس میں ای کو سکپ کر دیا گیا ہے اور نیکسٹ کلاس ہے کلاس ایف جو کہ ککنگ آئل فیٹ جو کہ نورملی کچن میں جس طرح ہمارے ککنگ آئل بغیرہ یوز ہوتے ہیں اگر ان کی وجہ سے آگ لگی ہے تو اس کو ہم کلاس ایف فائر کہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ چیز قابلے گوھر ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ الیکٹر سٹی کا سائن بناوا ہے لیکن کوئی کلاس نہیں دی بھی اور آگے کیا لکھاوا ہے فائر انوالبنگ الیکٹرک سٹی اچھا یہاں پہ جو ایمپورٹن بات نوٹ کرنے والی ہے اکثر شوڈنٹ اسیز کے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں دیکھیں میں نے بات کیا کہ جو فائر کلاسیفکیشن ہے یہ اندر بیسیز آف فیول ہے اب اگر آپ بات کریں کہ الیکٹرک سٹی کی وجہ سے بھی آگ لگتی ہے لیکن الیکٹرک سٹی is not a source it's not a source of fuel it's a source of ignition ٹھیک ہے electricity جہاں کو ignition cause کرتی ہے it's not a fuel اس لیے فائر کلاسیفکیشن کے اندر ہم نے اس کو کوئی سپیسیفک کلاس نہیں دی بھی اور اس لیے ہم نے یہاں پہ لکھاوا ہے فائر انوالبنگ الیکٹرک سٹی not fire due to electricity جیسے اوپر آپ نے لکھاوا ہے کہ جی میٹل کی وجہ سے فائر لگ رہی ہے فلمیبل گیسیز کی وجہ سے لگ رہی ہے پیپر گوڈ کی وجہ سے لگ رہی ہے تو یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ fire which involve electricity یعنی کہ کہیں بس پارکنگ ہوئی اور اس کی وجہ سے آگ لگ گئی تو اس کو آپ نے کہا دیا کہ ہی fire involving electricity اس لیے ہم اس کو کوئی کلاس نہیں دیتے یہ question اکثر جو ہے وہ fire fighting کے انٹریویوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے یہ چیز clear ہوگی ہوگی تو ہماری اس ویڈیو کے اندر basically ہم نے fire classification کے حوالے سے بات کیا ہے اب اس سے ایک اور information ایک information ہمیں یہ پتہ لگ دی کہ class A fire میں کیا ہے class B fire میں کیا ہے class C میں کیا ہے اب جو second information in classification کو کرنے کا جو main مقصد ہے کہ جب آپ کو fire کی classification کا پتہ چل جاتا ہے کہ fire کس وجہ سے لگ رہی ہے تو اس base پہ آپ decide کر پاتے ہیں کہ آپ کون سے type کا fire extinguisher use کریں گے ٹھیک ہے تو ہماری next ویڈیو کے اندر basically ہم fire extinguisher کی اوپر یہ بات کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کو مزید جی ہے اس میں آپ کے concepts clear ہو جائیں گے کہ classification of fire جی ہے وہ basically آپ کو help out کرتی ہے کہ آپ نے کونسی class کے لیے کونسا fire extinguisher use کرنا ہے I hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں like کریں اور bell آئیکن کے اوپر click کریں thank you اللہ حافظ موسیقی